تو کیا حال چال سب بڑیا ہے نا ہاں تو مویو کی کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم ایک ریسرچ سینٹر کو دیکھتے ہیں جس میں کچھ چمپانجیوں کو قید کیا گیا ہے اور ان پر کوئی ایکسپیرمنٹ کیا جارہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں جو ان بندروں کو وہاں سے چھوڑانا چاہتے ہیں مگر تب ہی وہاں پر اسی ریسرچ سینٹر کا ایک اسٹاپ آتا ہے اور وہ انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ان سب چمپانجیوں کو ایک وائرس سے انفیکٹیڈ کیا گیا ہے جو وائرس کسی بھی جیو میں گصہ پیدا کرتا ہے اس لئے گلتی سے بھی تم ان پنجروں کو مت کھولنا نئے تو ہم سب مارے جائیں گے لیکن اسٹاپ کے یہ کہنے کے باوجود بھی ایک لڑکی اس پنجرے کو اوپن کر دیتی ہے اور اس پنجرے سے وہ بندر بار آ کر اسے لڑکی پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اسے کارتے ہی وہ لڑکی ایک جھومبی بن جاتی ہے بعد میں وہ دوسرے لوگوں کو بھی کارنے لگتی ہے اب یہاں سے سین چنج ہوتا ہے اور ہمیں اٹس دن بعد کے سمیں کو دکھایا جاتا ہے جہاں ہم کسی ہوسپٹل میں پڑے ہوئے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیڈ سے کھڑا ہوتا ہے اور بار نکل کر جور جور سے چلاتے ہوئے سب کو ہیلو ہائی کہتا ہے مگر اب وہاں اسے سننے والا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے چارو ترب بس تور فور کے ساتھ ایک سننہ تھا چھایا ہوا ہوتا ہے اب وہ لڑکا سڑک پر پڑی ہوئی کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو اٹھاتا ہے اور وہاں سے آگے نکل جاتا ہے اب وہ چلتے چلتے ایک چرچ میں پہنچتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر سیکڑوں لوگ مرے پڑے ہیں اب جب وہ ان لوگوں سے ہیلو کہتا ہے تو کچھ مردے اچھنا کھڑے ہو جاتے ہیں اصل میں وہ سبھی جھومبی ہوتے ہیں جو ابھی تک بینہ ہلچے لیا آواز کے کانے ڈیڈ پڑے ہوئے تھے اب ہیلو کے آواز سن کر وہ سبھی جھومبی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس لڑکے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس کانے وہ لڑکا ڈر کر وہاں سے باغنے لگتا ہے مگر جھومبیوں کی ایک بڑی سی بھیڑ اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے اب وہ لڑکا آگے باغتا ہے تب ہی دو آدمی آتے ہیں اور اس کی مدد کر اسے بچا لیتے ہیں ان دونوں نے اسے لڑکے کا نام سیلینا ہوتا ہے اور لڑکے کا نام مارگ ہوتا ہے جو اس لڑکے کی مدد کرتے ہیں اور پھر وہ لوگ اس لڑکے کو اپنے بارے میں کچھ بتانے کیلئے کہتے ہیں تب وہ کہتا ہے کہ میرا نام جم ہے اور میں اپنے سائیکل سے لوگوں کو ان کے کوریر پہنچاتا تھا مگر ایک دن میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مجھے ہوسپیٹر میں ایڈمیٹ کیا گیا اور اس کے بعد سے مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے اب جم ان لوگوں سے کہتا ہے کہ بار آخر ہو کیا گیا ہے سبھی لوگ ایسے لوگوں کو مارنے کیلئے کیوں دوڑ رہے ہیں تب سیلینا بتاتی ہے کہ آج سے اٹیس دن پہلے کی بات ہے جب ہمیں نیوز پیپر سے اس وائرس کے بارے میں بتایا گیا لیکن لوگوں نے اسے سیریس نہیں لیا جس وجہ سے یہ وائرس دھیری دھیرے چھوٹے گاؤں اور سیروں میں پھیلنے لگا اور ایسے کرتے کرتے ہماری آنکھوں کے سامنے سب لوگ جومی بن گئے اور اب اس دھرتی پر جندہ لوگوں کی سنگیا بہت کم ہے اور کوئی بھی سویدہ بھی نہیں رہی ہے اور ساتھ یہ بجلی پانی بھی ختم ہو رہے ہیں یہ وائرس لوگوں کی خون میں پایا جاتا ہے اور جس وجہ سے ادیب تر لوگ مارے جا چکے ہیں تب جم کہتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ سے مدد مانگنے چاہئے مگر وہ بتاتی ہے کہ اب اس دنیا میں کوئی بھی سرکار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آرمی ہے کیونکہ اس وائرس کا انفیکشن اتنا تیز تھا کہ آرمی اور اسپیسل فورس بھی کچھ نیک کر پائی اور سب کچھ تباہ ہو گیا اب ہمیں اپنے خود کے بلبوتے پر ہی سرائیو کرنا ہوگا یہ سن کر جم بہت دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے موم اور ڈیڈ کو بھی آخری بار نہیں مل پایا تب مار کہتا ہے کہ تم جادہ پریسان مت ہو کل ہم تمہارے گھر چلیں گے اب اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں جم کے گھر کی اور نکل جاتے ہیں وہاں جا کر جم دیکھتا ہے کہ اس کے موم اور ڈیڈ جو کی بیٹ پر لیٹے وے ہیں اور وہ مر چکے ہیں اس کی موم کے ہاتھ میں جم کا ایک فوٹو ہے اور اسی فوٹو کے پچھے اس نے جم کو ایک میسیج دیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک گیری نیند میں سونے جا رہے ہیں میں اور تمہارے پیتا تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اب یہ پڑھ گا جم اور زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اب رات ہو چکی تھی اور وہ تینوں وہیں پر رکنے کا فیصلہ کرتے ہیں رات کو جب جم کھیڑکی کے پاس کھڑا ہوتا ہے تب اچانک سے دو جومبی اس پر اٹیک کر دیتے ہیں مگر سمیں رہتے وہاں پر سیلینا اور مارگ آ جاتے ہیں اور ان جومبیز کو مار ڈالتے ہیں اب اس سمیں جم تو بچ جاتا ہے مگر مارگ وائرس سے انفیکٹیڈ ہو جاتا ہے اور سیلینا بینہ کچھ دیری کیا مار کو مار دیتی ہے اور اب وہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اب سیلینا آگے بڑھتے ہوئے جم کو کہتی ہے کہ اگر ہم انفیکٹیڈ وقتی کو تیس سیکنڈ کے اندر اندر مار دے تو وہ جومبی نہیں بنے گا اس لئے میں نے مار کو جلدی سے بینہ سمیں گویں مار دیا اگر وہ میری جگہ ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا اب جب دونوں آگے جاتے ہیں تو انہیں ایک بلڈنگ میں کچھ لائٹس سے جھپکتے ہوئے نجر آتی ہے ان دونوں کو لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی انسان ہے اس لئے وہ دونوں وہاں پر جاتے ہیں اور جب وہ لوگ اس بلڈنگ پر چڑھ رہے ہوتے ہیں تب وہاں پر کوئی جومبی جاتے ہیں لیکن ایک آدمی آ کر انہیں بچا لیتا ہے اب وہ سبھی اس بلڈنگ کے اپارٹمنٹ کے اندر سیپ ہوتے ہیں اس بلڈنگ میں ایک آدمی اور اس کی بیٹی دو ہی لوگ رہتے ہیں اس آدمی کا نام فرینک ہوتا ہے اور اس کی بیٹی کا نام ہنہ ہوتا ہے وہ دونوں جندہ انسانوں کو دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں کیونکہ لمبے سمجھ سے انہوں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا تھا اب وہ سبھی لوگ رات کو کھانا کھاتے ہیں اس رات جب جم سیوینگ کر رہا ہوتا ہے تب فرینک اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب ہمارے پاس پینے کو زیادہ پانی نہیں ہے اس لئے ہمیں جندہ رہنے کے لئے جلد سے جلد کسی دوسری سرکسی جگہ پر جانا ہوگا اس کے بعد وہ سب لوگ سونے کے لئے چلے جاتے ہیں تب جم سیلینہ کو بتاتا ہے کہ یہ لوگ اچھے آدمی ہیں ہمیں ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے مگر سیلینہ کہتا ہے کہ ہمیں خود کے بلبوتے پر جندہ رہنا ہے ہمیں دوسروں کی زیادہ فکر کرنے کے جرورت نہیں ہے اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم خود ہی مارے جائیں گے مگر جم میں ایک اچھا آدمی ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم سب لوگ ساتھ میں ہی رہیں گے اگلی صبح فرینک کو ایک ریئیڈیو سگنل ملتا ہے جس میں ایک آدمی بتاتا ہے کہ ہم سولجر ہیں اور ہمارے پاس کئی جندہ لوگ ہیں اگر آپ لوگ اس پوڈکاسٹ کو سن رہے ہیں تو ہمارے بتائیوے ایڈریس پر آپ لوگ آ جائیے جہاں پر ہم آپ کی سہیتہ کریں گے اب یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ دراصل وہ ایک ریکارڈ کیا ہوا پوڈکاسٹ ہوتا ہے اس لئے وہ لوگ بھی اب سیور نہیں ہے کہ وہاں پر جانے پر اب ان کو کوئی مدد مل پائے گی یا پھر نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی اب کوئی جومبی اٹیک ہو چکا ہو اور سب لوگ مارے گئے ہو مگر اب ان کے پاس وہاں پر جانے کے الگا کوئی اوپسن بھی نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ سب لوگ اس جگہ پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ایک وین میں اپنا سامان پی کر کے اس جگہ کے لئے نکل جاتے ہیں جو وہاں سے لگ بگ ستیس مل دور ہوتی ہے آگے راستے میں ان کی گاڑے کا ٹائر پھٹ جاتا ہے اور اس سمیں وہاں پر بہت سارے جومبیج بھی آ جاتے ہیں مگر وہ لوگ سود بودھ سے وہاں سے آسانی سے بچ نکلتے ہیں آگے جا کر انہیں ایک مال دیکھائی دیتا ہے جس میں وہ لوگ جا کر اپنی کھانے پینے کی ساری چیزیں لے لیتے ہیں اور آگے کے سپر کے لئے نکل پڑتے ہیں اب بیچ راستے میں وہ لوگ ایک ٹرک سے پھیول بھی لے لیتے ہیں تاکہ آگے جا کر ان کو کوئی بھی پریسانی نہ ہو اور اس طرح سام ہو جاتی ہے اور وہ لوگ لگ بگ آدھی دوری تیہ کر لیتے ہیں اب سبھی لوگ ایک ندی کے کنارے بیٹھ کر کچھ کھا پھی لیتے ہیں اس سمیں سیلینا جن سے کہتی ہے کہ میں گلت تھی واسطہ میں فینک ایک اچھا آدمی ہے اور اس کی بیٹے بھی بہت اچھی لڑکی ہے کچھ رات وہ سبھی لوگ کھلے آسمان میں نیچے سونے کا آنند لیتے ہیں اور جب جم صبح جاگتا ہے تب تک وہ سبھی لوگ اپنا ناستہ اور سامان پی کر چکے تھے اب جم کو لے کر وہ لوگ آگے کے سفر پر نکل پڑتے ہیں اور فائنلی اس لوکیسن پر پہنچ جاتے ہیں جس کا جکر اس پوڈکاسٹ میں کیا گیا تھا مگر انہیں وہاں پر کوئی بھی نہیں ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ کافی اداس ہو جاتے ہیں اسی سمیں ایک کوہ گیٹ پر بیٹھ کر جوڑ سے چلا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے فرینک کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ جوڑ سے اس پھاٹک کو لات مارتا ہے جس کی وجہ سے گیٹ پر پڑی ڈیڈ بوڈی سے خون کی ایک بوند نیچے گرتی ہے جو سیدھی فرینک کی آنکھ میں چلی جاتی ہے جس وجہ سے اب فرینک بھی انپیکٹڈ ہو جاتا ہے اور وہ بھی جونبی بن جاتا ہے اب سیلینا جم کو اسے مارنے کے لیے کہتی ہے لیکن تب ہی اچھانک پچھے سے کوئی فرینک پر گولے چلاتا ہے جس قارن فرینک مارا جاتا ہے اب یہاں پر کچھ سولجر آتے ہیں جو ان تینوں کو گاڑی میں بیٹھا کر کسی دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں پر انہیں میجر ملتا ہے جس کا نام ہینری ویشٹ ہوتا ہے وہ ان تینوں لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہاں پر ہم لوگ دوسری جگہوں کے بجائے بہت ہی سرخصیت ہے یہاں پر تم لوگ آرام سے سوچ سکتے ہو اور تم لوگوں کو کھانے کے لیے بھرپور کھانا پانی ملے گا اب آپ لوگ سب سے پہلے جا کر نہ لیجئے اور اپنے کپڑے چینج کر لیجئے جس کے بعد وہ سب بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور آرام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اب اگلی صبح میجر جم کو بتاتا ہے کہ اس وارث کا کوئی بھی علاج نہیں ہے لیکن تم چنتہ مت کرو یہاں پر ہم سب لوگ سرخصیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس بیلڈنگ کے چار ہور ان کی دیواروں کے ساتھ ساتھ کچھ جوان بھی تینات کیے ہوئے تھے جو چوبیس گھنٹے اس بیلڈنگ کی سرخصہ کرتے ہیں اب میجر جم کو ایک انپیکٹیڈ سولجر سے ملاتا ہے جس کا نام میلا ہوتا ہے جو کہ وہاں پر ایک چینج سے بند آوا ہوتا ہے تب جم میجر سے کہتا ہے کہ آپ نے اسے ابھی تک مارا کیوں نہیں اب میجر کہتا ہے کہ ہم اس کے سمٹمز کو ریڈ کر کے اس وائرس کی ویکسن بنانے کی کوسس کریں گے تاکہ ہم پھر سے مانو سبیتہ کو بچا سکیں اسی رات کو سبی لوگ ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تب اچانک کچھ جوان بھی جوان پر آج جاتے ہیں لیکن سارے سینج مل کر ان سب کو مار دیتے ہیں اس سمیں ایک جوان سیلینا کے ساتھ بتمیجی کرنے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر جم اس پر ٹوٹ پڑتا ہے لیکن ایک اور سینج جم کو پیڑنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر میجر آ جاتا ہے اور وہ ان سینجوں کو ڈانٹ کر وہاں سے باہر بیج دیتا ہے اب پیچھے میجر جم کو بتاتا ہے کہ یہ سب سینج اپنے جنے کی آسا کھو چکے تھے تب میں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی جرور ملے گا جس وجہ سے آپ لوگوں کی جنگی میں پھر سے رنگ آئے گا اس لئے میں نے ان سب لوگوں کو ایک عورت دینے کا وعدہ کیا تھا اور وہ جنریسل کو آگے بڑھانے کے لئے بھی جروری ہے اس لئے میں ان دونوں لڑکے کو نہیں چھوڑ سکتا اب یہ سنتے ہی جم کے ہوس اٹھ جاتے ہیں کیونکہ میجر اور اس کی سینہ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا جم وہاں سے باگتے ہوئے سیلینا اور ہینہ کے پاس آتا ہے اور ان دونوں کو لے کر وہاں سے باگنے لگتا ہے لیکن تب تک میجر کے سینج وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان سب ہی کو پکڑ لیتے ہیں لیکن انہی میں سے ایک سینک جو اچھا آدمی ہوتا ہے وہ جم کو سپورٹ کرتا ہے جس وجہ سے دوسرے سینک بھی اس کو پکڑ کر ان دونوں کے ساتھ باند دیتے ہیں اب وہ لوگ ان دونوں لڑکوں کے جبردستی کپڑے چنج کرتے ہیں اب دو سینک ان دونوں کو جنگل میں لے جاتے ہیں تاکہ وہاں لے جا کر انہیں مار سکیں لیکن جم ان دونوں کو دھوکہ دے کر وہاں سے بچ نکلتا ہے اب جم دوسری اور جا کر جوڑ جوڑ سے سائرین کو بدتا ہے جس کی آواز سن کر میجر اور ایک سینک وہاں پر اسے ڈونٹے ہوئے آ جاتے ہیں اور اس سمیں چالاکی سے جم ایک سینک کو مار دیتا ہے اب اکیلا میجری وہاں پر بچا ہوا ہوتا ہے جس کے پچھے کئی سارے جونبی پڑ جاتے ہیں وہاں دوسری اور ہم دیکھتے ہیں کہ جم میلہ جونبی کو آجاد کر دیتا ہے اور پھر وہ جونبی اندر جا کر دوسری سینکوں پر حملہ کر انہیں بھی مار کر جونبی بنا دیتا ہے اب سینک اور ہینا وہاں سے باگ جاتی ہے لیکن ایک سینک ان دونوں کو پکڑ کر اوپر کے کمرے میں لے جاتا ہے اب جم سینکوں کو مارتے مارتے سینک کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ اس سارجر کو مار ڈالتا ہے سینک سوچتی ہے کہ جم بھی سائی دب انفیکٹیڈ ہو چکا ہے اور جونبی بن چکا ہے کیونکہ اب اس کی حرکتیں بھی ایسی تھی لیکن وہ انفیکٹیڈ نہیں ہوتا ہے اب وہ تینوں وہاں سے باہر نکل کر اپنی اسی وین کی طرف بھاگنے لاتے ہیں جس وین سے وہ لوگ آئے تھے لیکن اس وین میں وہ میجر پہلے سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور دروازہ کھولتے ہی جم کو وہ گولی مار دیتا ہے تب ہینا اچانک سے گاڑی کو اسٹارٹ کر اسے ریورس میں چلاتی ہے جس کانڑ پچھے شارہ میلہ جونبی گاڑی کے اندر آ جاتا ہے اور میجر کو مار ڈالتا ہے اب وہ دونوں جم کو گاڑی میں بیٹھاتی ہے اور وہاں سے باہر نکل جاتی ہے اب نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اٹش دن اور بیٹھ جاتے ہیں اور جم اپنے بیڈ پر سویا ہوا ہوتا ہے وہیں سیلینا سیلنگ مسین سے کچھ بنا رہی ہوتی ہے اور ہینا بار میدان میں کچھ پٹیاں بیچا رہی ہوتی ہے اصل میں وہ ان کپڑوں سے کچھ بڑا سا ہیلو بنا رہی تھے تاکہ آسمان سے اگر کوئی ویمان وہاں سے گجرے تو ان لوگوں کو ہیلو دیکھ سکیں اب اسی سمیں ایک جیٹ ان کے اوپر سے اڑتا ہے اور ان کے بنے ہوئے ہیلو کو دیکھ لیتا ہے اب یہ دیکھ کر وہ سبھی لوگ اپنے اس سپلتا سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ موئی ختم ہو جاتی ہے تو بھائیوں ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کریں ویڈیو میں انت تک بنے رہنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا دل سے بہت بہت شکریہ